بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے علش پرمتین ویلکم تو مجھے چینل تیچر کا موٹیویشنل سسٹرم با علش پرمتین اگر آپ نے بھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو جلد جلد سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تک کہ آنے والے تمام نئے ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو بروقت نہیں ترہیں تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سبائنہ دلیل ایکسپر جو کہ ہمیں بتاتی رہتی ہیں about our environment our health کس طرح سے ہم اپنی حضر خیال رکھ سکتے ہیں کس طرح سے ہم اپنے environment کو ایک ساف سترہ محول بنا سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنے habitats کو کس طرح سے چینج کر رہے ہیں اپنے مقلق activities کی ذریعے سے اب ہم دیکھ سکتے ہیں gases کا استعمال زیادہ سے زیادہ ہو رہا ہے اس کے علاوہ air pollution جو ہے اس کی وجہ سے زیادہ ہو رہی ہے water کو ہم pollute کر رہے ہیں اس کے علاوہ جس کی وجہ سے ہم بیمار ہو رہے ہیں اور environment میں اب ساری poisonous gases ہوئے وہ موجود ہو رہی جو کہ ہمارے سانس کے ذریعے سے اندر جاتی ہیں تو آج ہمیں بتائیں گے کس طرح سے ہم اپنے habitat کو چینج کر رہے ہیں اور کس طرح سے ہم اپنے habitat کو بچا سکتے ہیں اسلام علیکم میں ہوں little expert spina تو آج جو بات ہم کر رہے ہیں وہ ہم اپنے بارے میں ہی بات کر رہے ہیں کہ ہم گدھی اپنے محول کو گدھی گندہ کر رہے ہیں اور گدھی ہر جگہ گند پھلا رہے ہیں جس سے ہمارا محول صحیح نہیں ہے اور ہر طرف جرسین پھیل رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم زندہ رہنے کے لئے کھیت اگا رہے ہیں اور جو جنگلات ہیں ہم ان کو کاٹ رہے ہیں تاکہ ہم دہا زیادہ کھیت اگا سکے اور اس سے پلانٹس اور جو انیمالز ہیں وہ تباہ و برباد ہو رہے ہیں اگر میں پلوشن کی بات کروں تو اس میں ہمارے ہیپیٹیٹ کو بہت زیادہ تبدیل کر دیا ہے اور اس پلوشن کی وجہ سے لوگ اور جو انیمالز ہیں اور جو پلانٹس ہیں ان کو بہت زیادہ نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے ہمارا انوارمنٹ ہے اس میں بہت زیادہ تبدیلیں آئیں تو پلوشن کی وجہ سے جیسے ہم گاڑیاں چلاتے ہیں اور ہم موٹر سائیکل چلا رہے ہیں اس کی وجہ سے بھی ہمارا انوارمنٹ بہت زیادہ تبدیل ہو رہا ہے اور لوگ کے جو انوارمنٹس ہیں وہ بھی بہت زیادہ تبدیل ہوئے پلوشن کی وجہ سے جیسا یہ کیا ہوا کہ وارٹر میں پلوشن ہوگی اور بہت سے جگہ ہے جہاں پر پلوشن ہو رہی ہے جس کی وجہ سے انیمالٹس اور جو پلانٹس ہیں ان کو تباہ برباد کر جا رہے ہیں تو یہ ہم خود ہی ہیں جو ہم یہ کام کر رہے ہیں اور ہم درگ تو کاٹ رہے ہیں تو ہمیں درگ زیادہ زیادہ اگانے چاہیے تاکہ ہم صاف ہوا لے سکیں صاف ہوا میں رہ سکیں تو یہ تھا آج کا ہمارے پروگرام دو اگرہ پروگرام میں جو انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے ہمارے حیبیٹیٹ کے اوپر اتنے بری اثراج ہیں مرتب ہو رہے ہیں اور دراصل ہماری خود کی گلتیاں ہیں یہ ہم ہی لوگ ہیں جو کہ درکت کاٹ رہے ہیں تاکہ ہم نئے گھر بنا سکیں اور درکت کاٹنے کی ویسے کہ جب درکت نہیں ہوں گے تو پھر ہوا میں اوکسیجن بھی نہیں ہوگی اور جب اوکسیجن نہیں ہوگی تو ہم بھی نہیں ہوں گے درکت کو کاٹنا کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کاٹ رہے ہیں اپنے آپ کو جڑ سے اکھار کے پھینک رہے ہیں سو پلیس اس پہ گھور کریں ری پلانٹیشن کریں کیونکہ اگر پلانٹ کو کاٹا جا سکتا ہے اس کو تو بھائی سے اگایا بھی جا سکتا ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے اور مسید ہمارے پاس ٹاپکس کے ساتھ سے بھائنا ہمارے ساتھ ہوں گی تو تب تک کے لیے ٹیک کیر اور اللہ حافظ